یہاں زلے کے ہاتھی پربابت 52 گاؤں کے قرامیوں کو راحت دینے والی ہے دراصل ونویبھا کے ہاتھیوں کو روکنے کے لیے جگمگ لائٹ لگا رکھی ہیں جس کے ساتھی پربابت والے شیطروں میں اتار بچھا کر اس میں حلقی ودیت پربابت کر رہا ہے ونویبھا کے عالی عدکاری لوگوں کو جادرو کرنے کے لیے گاؤں میں کیمپ کر رہے ہیں آپ کو بتانے کے لہنگر پرسا جی جوبہ اور ککرادی گڑروڈ اہڈی اور اچھولا محکم آچان کپور آدی گاؤں میں پچھلی چار سالوں سے ہاتھی کا آتنگ ہے شاہد کے آنکڑوں کا انصار ہاتھیوں نے چار سالوں میں پندرہ گرامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ساتھی دیر درجن لوگوں کو گھائل کر چکے ہیں اور ایک آزار ہیکٹر کی فصل برباد ہو چکی ہے وردوان میں اٹھارہ ہاتھیوں کا ڈل کوکرادی بنجر میں بچنان کر رہے ہیں اور ان ہاتھیوں سے ہونے والے جنہانیوں اور فصل بربادی کو روکنے کے لیے ہیں ونویبھاگ نے کوکرادی گاؤں کے علاقوں میں سات سو میٹر تار بچھایا ہے جن میں بیٹری سے ہلکی کرنٹ پر بھاوت کی جاتے ہیں ہم نے نینتریت کیا ہے ہاتھیوں کے جو آتنک بولتے ہیں ہم لوگ ہاتھی آتے ہیں وہ ہے تو یہاں پر نشیدی سپل ہوگا والدالائیس ویس وہ گاؤں میں آکھ بیٹھا کے لے رہا ہے سر کی ہاتھی سے کیسا بچنا چاہیے تو جیسے ہاتھی آ گیا تو اس کے سو میٹر سے یا دیڑھ سو میٹر کی دوری بنا کر رکھو جیسے کہ ہی راستہ سے جا راستہ اس کا راستہ کو جانے تو چھوڑ دیکھیں میں ککڑاڈی گیا تھا جہاں پر ساکھ سو میٹر میں یہ بیریکیٹ لگایا ہے ہاتھی روکنے کیا اس کو دیکھا تو ہاتھی سسنوچ اس کو پار کرنے میں اس کو دکت آ رہی ہے